ارحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و آلہی و ازواجی سریعتی اجمعین سید نظیر نے عزیز صاحب کے مقدمے کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں یہاں رکے تھے دراصل عالم اسلام میں فلسفیانا غور و فکر غور و تفکر کے نشن و ماں میں کئی محرک کام کروئے تھے اہم چیز یہ ہے کہ فلسفیانا غور و فکر سے ان کی مراد کیا ہے پہلے جو انہوں نے تفریق کی معباد و طبیعتی فکر اور توحیدی فکر میں اس کی بنیاد پہ جو ہے فلسفیانا غور و تفکر کے اور معنی ہوں گے اور معباد و طبیعتی غور و فکر کے طرح در میں فلسفیانا غور و تفکر کے الگ معنی ہوں گے تو اس پہ دیکھیں گے انشاءاللہ دراصل عالم اسلام میں فلسفیانا غور و تفکر کے نشن و ماں میں کئی محرک کام کر رہے تھے ایک اولین اور اہم ترین اسلام جس کی بنا کتاب اللہ پر ہے ایک سبب یعنی پہلا سبب اور ایک اہم سبب اولین اور اہم ترین اسلام جس کی بنا کتاب اللہ پر ہے اور کتاب اللہ علم و حکمت کی اساس ہے علم و حکمت کی اساس ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن علم و حکمت صحیح ہے نہ کہے مطلب جس کو علم و حکمت کہیں لوگوں نے جو ہے جہالت کو بھی حکمت کہا ہے تو صرف نام سے نام کی بات نہیں ہے حقیقت تو اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ قرآن کے مجید کے نظر میں علم و حکمت کیا ہے لہذا کوئی مخصوص فکر نہیں ہوگا جس کی اساس پر کی بنیاد قرآن پر رکھی جائے بلکہ فکر مطلق یعنی قرآن غور فکر مطلق کہ ان کے ندیق جو ہے پر زور دیتا ہے اور یہ دعوی جائے محتاج نظر ہے اس پر بھی دیکھتے ہیں فلسفہ محتاج اس لئے اگر فلسفہ عبارت ہے ذہن انسانی کے اس سے اقلی تقاضی سے کہ منحیصل کل حقیقت کا ادراعہ حاصل کرے تو وہ اپنا مصر جب ہی پورے کر سکتا ہے کہ اس کا نشوہ قرآن مجید پر مرتقز رہے تو اس میں کافی مباعث ہیں اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں اچھا جی تو فلسفیانہ تک غور و تفکر عالم اسلام جب ہم عالم اسلام میں فلسفیانہ غور و تفکر کی بات کرتے ہیں فلسفہ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فلسفی کی بنیاد جو ہے اور وہ فکر ہے انگریزی میں جو ہے جرمان زبان میں دینکن کریں دینکن ہائیڈگر نے کہا ہے کہ دینکن اس دانکن دینکن اس دانکن اور آگے بھی ہے اس کے الفاظ میں یہ یاد نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تھنکنگ ایس تھنکس کیونگ یعنی مطلب وہ اس کو بھی پتائے گے یعنی تفکر کی اصل جو ہے شکر ہے تھنکنگ ایس تھنکھ تھنکس کیونگ اور جو اس کا اگلا حصہ مجھے اس کے جرمن لفظ یاد نہیں ہے لیکن اس کا انگریزی میں ہے اور وہ یاد ہے ذکر فلاتون کیا ہمیں مطلب یہ ہے کہ ایک ہمیں یہ تصور ملتا ہے کہ جو فکر کی اساس ہے وہ ذکر ہے یعنی ریمیمبرنس اور یہی بات ہائی ڈگر بھی یہاں کہہ رہا ہے ہائی ڈگر مطلب اور فکر جو ہے وہ ذکر و شکر ہے اور یاد ہے اب ذکر و شکر کس کا اور یاد کس کا اس سے جو ہے اس پہ اس کا محتاج ہے کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تصور کیا ہے وغیرہ وغیرہ اور وہی سے مطلب غور و فکر کی جو ہے مختلف شاخیں نکلیں گی بہرحال یہ تو ایک جملہ محترزہ تھا تو عالم اسلام میں فلسفیانہ و غور و فکر کے آغاز اور نشنما کے محرکات کی بات کر رہے ہیں اب عالم اسلام میں اگر فلسفیانہ و غور و فکر کی بات کریں تو اس میں ایک تقسیم جو ہے وہ لازم ہے فلسفیانہ و غور و فکر جو بھی اس کے معنی ہو اس میں عالم اسلام میں عمومی طور پہ حالانکہ مطلب یہ ہے کہ یہ تقسیم جو ہے صرف ایک نظری تقسیم ہے اس لئے کہ جو ایک تقسیم میں جو حصہ آئے گا وہ اس میں یعنی مطلب یہ ہے کہ دوسری تقسیم کے اناسے بھی موجود ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ایک تقسیم میں دوسری تقسیم کوئی چیز نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ سمجھنے کے لئے یہ تقسیم کر رہے ہیں کہ کہیں مسلم فلسفیانہ مسلم اسلام اور مسلم کا یہ فرق جو ہے یہ اہم ہے یہ کوئی مطلب یہ ہے کہ کلی فرق نہیں ہے کیونکہ دونوں میں یعنی مطلب یہ ہے کہ اوور لیپ ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ایک اہم فرق ہے مسلمانوں کا فلسفہ یہ مسلم فلسفہ اور اس کے عروج و زبال اور غور و فکر اور دوسرا ہم کہیں گے اسلامی فلسفہ اور غور و فکر تو مسلمانوں کا جو فلسفہ ہے اس میں جو اہم چیز اس کے ارتکا کا سبب بنے وہ یونانی فلسفے کی یونانی اور رومی اور سوریانی اور عبرانی فلسفوں کی لیکن اس میں اصل جائے یونانی تھا کا ترجمہ اور اس کے نتیجے میں یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس سے متاثر ہوئے انہوں نے جو ہے پھر بنیادی طور پر اس پر کچھ ادافی کیے لیکن بنیادی طور پر مطلب اس کی شرع اور تشریح جیسے فارابی ہوئے ابن سینہ ہوئے اور پھر اس کا اثر جو ہے ان لوگوں پر بھی ہوا جو بنیادی طور پر علماء السلام ہے جیسے امام راضی ہیں جیسے شیعوں کے عام اللہ صدرہ ہیں یا توسی ہیں وغیرہ اور اسی فلسفیان غور و فکر کا امام غزالی نے جو ہے اور امام ابن تیمیہ نے اور امام جلالدین رومی نے بھی اپنے فلسفے میں اپنی شائنی میں اس کی کرٹیک ڈیولپ کی انہوں لوگ رد کہتے ہیں لیکن یہ رد نہیں ہے یعنی مطلب یہ کرٹیک ہے یعنی اس کی تنقید ہے تنقید اور رد میں فرق ہوتا ہے رد میں آپ جو ہے بغیر سوچے سمجھے یا کلی طور پر کسی چیز کو رد کرتے ہیں تنقید میں اس کا تفاہز کرتے ہیں اور اس کو کچھ لیتے ہیں کچھ دیتے ہیں بنیادی طور پر جو حق ہے وہ اس میں سے لیتے ہیں جو باطل ہے اس کو رد کرتے ہیں تو اس فلسفے کے مسلمانوں کے جو فلسفہ ظاہر ہے وہ مسلمان تھے تو اس میں قرآن سے بھی انہوں نے لیا ہو گیا لیکن اس میں جو بنیادی عامل ہیں وہ یونانی فلسفہ اس سے مروبیت وہ بنیادی ہے اس کا محرک جو ہے ترجمے تھے اس کے محرک جو ہے ترجمہ تھا دوسرا جو ہے ان قوموں کا اسلام میں داخل ہونا جو مطلب یہ ہے کہ یونانی اور رومی سوریانی عبرانی فکر سے متاثر تو یہ مسلمانوں کا فلسفہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد جو ہے بنیاد وہ قرآن نہیں ہے یعنی اس میں ایسی چیزیں ہیں جو قرآن کے مطابق ہیں کیونکہ مطلب اب بھی یونانیوں کے ہاں بھی مطلب یہ ہے کہ نبی آہے تھے تو جو یونانی فلسفیوں نے باتیں کی وہ ساری مطلب یہ ہیں انہوں نے تو نہیں گھڑی مطلب یہ کہ امام اپنے تیویہ غرہ نے لکھا ہے کہ مطلب یہ کئی یونانی جو فلسفی تھے جن کا فکر جو ہے اسلامی فکر سے قریب ہے وہ انبیاء کی تعلیمات سے متاثر تھے تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ یعنی مطلب شرع محض تو کہیں نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے ہر قوم میں جو ہے نبی بھیدے اور ہر قوم میں ان انبیاء کی کچھ نہ کچھ روایت ہندووں کے انبیاء ہیں اور دوسرے لوگوں کے انبیاء ہیں لیکن یہ کہ وہ جو یونانی فلسفہ اس کی بنیاد گمراہی ہے اور انبیاء کی تعلیم سے نعراف ہے اور مسلمانوں کے انبیاء جن لوگوں نے یونانیت سے مروبیت کے بنیاد فلسفہ گھڑا اس کو مسلمانوں کا فلسفہ کہیں اس کی بنیاد قرآن نہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی بنیاد قرآن اس کی بنیاد ہے ایک ترجمہ ترجمہ جو ہوئے وہ ترجمہ تو شروع سے ہونا شروع ہوئے جب مطلب یہ ہے کہ مسلمانی فتوات کا آغاز ہوئے لیکن اس کے جو مکمبل یعنی سسٹیمیٹک تذپی ہوئے وہ مامون کے زمانے میں ہوئے جو خود مطلب یہ ہے کہ یونانی فلسفہ وغیرہ سے کافی متاثر اور تو اس کی اس فلسفہ کی بنیاد جو ہے ایک ترجمہ ہے دوسرا ان قوموں سے روابط اور ان سے میل ملاق اور ان قوموں کا مسلمان ہونا جو یونانی فلسفہ سے متاثر تھے اور ان میں دیتا ہے یا ایرانی فلسفہ سے متاثر تھے یا ہندو فلسفہ جو ایرانیوں کے ہن سے آئے مسلمان لیکن اصل جو ہے وہ یونانی فلسفہ کا اثر تھا تو یہ اہم چیز اور دوسرا جو ہے وہ مسلمانوں کا فلسفہ اسلامی فلسفہ اور یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو کئی علوم میں ملے گا اس کی آپ کو مطلب یہ ہے کہ حصول فقہ میں ملے گا یہ اسلامی فلسفہ حدمت فقہ میں ملے گا تصبوف میں ملے گا جو کتاب حکمت کے نام پہ آئیں گے ان میں ملے گا اور مسلمان علماء نے جو رد اور شرع لکھی ہیں یونانی فلسفہ فلسفہ کے وہاں ملے گا آپ کو اور علم مکاشفہ میں ملے گا اور علم حکمت دین میں ملے گا بڑے بڑے علماء اس میں ہوں ہیں لیکن آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں مطلب یہ کہ امام غزالی امام عبدالقادر جیلانی امام ابن تہمیہ ابن خیم مولانا جلال الدین رومی امام شاہ والی اللہ یعنی یہ چیز چیز نام میں بیان کروں سید شریف جرجانی سات تفتظانی سید مجدد الفیسانی وغیر وغیر بعد میں مطلب ہمارے دمانے میں سید نور سی اور مولان موضودی مولانا شب علی تانوی اور ان لوگوں نے اسلامی فلسفہ کیونکہ اس کی بنیاد غور وفکر اس کی بنیاد قرآن وحدیث ہے تو یہ اسلامی فلسفہ ہے اور مسلمان اور اسلامی فلسفے میں فرق کرنا اہم ہے اور یہ فرق جو ہے مولانا جلال الدین رومی نے اپنے شیر میں فرمایا کہ چند خانی حکمت یونانیا میرا خیال یہی ہے مجھے شیر زیاد نہیں ہوتے رہتے چند خانی حکمت چند خانی حکمت یونانیا چند خانی بہت پڑھنی تنہیں یونان کے فلسفے ہیں مسلمانوں کے اولاد چند خانی حکمت یونانیا یونانیا حکمت اور بہت بہت بڑھے یہ نہیں اس کے حکیمت ہیں چند خانی حکمت یونانیا حکمت حکمت ایمانیا ہم بخان اور اللہ میں اقبال نے بھی مطلب یہ کہ جو مرید ہندی اور پیر رومی کے نام سے بالے جبریل میں ان کا ہے اور مولانا نے رومی سے مختلف سوالات کی ہیں ان میں ایک سوال یہ ہے کہ علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراخ کس طرح ہاتھ سوزو درد داخ علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراخ کس طرح ہاتھ میں آئے سوزو 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 درد داخ تو یہ مطلب سوز درد داخ یہ حکمت ایمانیہ کی بنیاد ہے تو مولانا رومی جواب میں فرماتے ہیں علم حکمت زائد ازنون حلال عشق و رکت عائد ازنون حلال علم حکمت کہاں سے آتی ہے رومی فرماتے ہیں اس جواب میں علم حکمت زائد زائد مہین پیدا ہوتی ہے حلال حلم حکمت کہاں سے آتی ہے جو اصل اسلامی علم حکمت ہے وہ پیدا ہوتی ہے حلال روٹی سے حرام خوری سے علم حکمت نہیں آتی یہ حرام خور جو فلسفی اپنا علم حکمت والے سمجھتے ہیں یہ غلط عشق ورکت آید ازنون حلال عشق ورکت عشق ورکت آید ازنون حلال اور حلال رزق سے ہی عشق ورکت عشق خدا اور عشق رسول اور دل کی جو رکت ہے وہ کہاں سے آتی ہے آید ازنان اللہ سو اسلامی فلسفی کی بنیاد اسلامی علم حکمت کی بنیاد اللہ کے احکام دل کی پاکی ہے دل کی پاکی اور حرام کھانے سے دل پاک جب دل پاک ہوتا ہے تو نور الہی کی آماج گاہ بن جاتا ہے اس سے پھر مومن انفس یہ اسلامی حکمت کی بنیاد یہ آپ ملے گی امام غزا علی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں غلطیاں نہیں ہوتی یہ صرف وہی میں غلطی نہیں ہوتی لیکن یہ اس کی بنیاد نور الہی جتنا جس کا دل پاک ہوتا اتنا جائے اس کی علم و حکمت جو ہے تو یہ اسلامی علم تو جس فلسفی کی غور و حکر کی بات کر نہیں تو اس میں فرق کی ضرورت ہے کہ کس فلسفی کی بنیاد بات کر رہے ہیں اور اسلامی فلسفی کی بنیاد جو ہے وہ اور ہے اور مسلم فلسفی کی بنیاد اور اسلامی فلسفی بنیاد قرآن اور پاک دل اور نان حلال جیسے مولان رومی نے فرمایا اور جو یونانی فکر ہے اس کی بنیاد مطلب یہ کہ اپنے ذہنی کھوڑے دھوڑانا اور تک بندیا کرنا وہ کبھی ٹھیک ہوتی ہیں کبھی صحیح نہیں ہوتی اس میں فوائد بھی ہیں منطق وغیرہ جو ہے اسے آئی وہ مسلمان ولی لیکن اس میں بہت برائیاں اور گمراکون خیالات بھی ہیں جو شیطان کی وحی کیونکہ جو انسان کے ذہن میں بات آتی ہیں وہ دو ہی طرح سے آتی ایک رحمان سے اور ایک شیطان سے جس کا دل پاک رحمان سے زیادہ حصہ ملتا جس دل کفر کی ظلمات فکر کو یعنی اسلامی فلسفے اور آج اسلامی فلسفے اور مسلمان وں فلسفے درمیان فرق کی بات چڑھ گئی تو اسلامی فلسفہ اور مسلم فلسفہ درمیان جو فرق ہے اس کو اللہ اقبال نے بھی کئی جگہ اپنی شاہری میں بیان کیا ذکر اور فکر کے نام یہ فکر محض ہے لیکن اس فکر کی بنیاد ذکر ہے اس لئے جب اللہ تعالیٰ قرآن میں تفکر غور فکر کی بات کرتا ہے کائنات میں تو اس کا ذکر جو آغاز ہوتا ہے وہ ذکر سے ہوتا ہے یاد الہی سے اللہ یذکرون اللہ قیام وقود وعلا جنوب ویتفکرون فی خلق السماوات کی بنیاد جو ہے انسان کی مطلب ذہنی قوت محض ہے اور کچھ نہیں اللہ میں اقبال فرماتے ہیں یہ یہ ہے سب ایک ہی سالک کی جستجو کے مقام وہ جس کی شان میں آیا ہے علم الاسما مقام ذکر یہ مقام ذکر مقام ذکر کمالات رومی و اتار مقام مقام آت فکر اور مقام فکر مقالات ابو علی سینہ ذکر کی بنیاد پر جو فلسفہ بنتا ہے اس کے دائی ہیں مطلب مولانا رومی ہے اتار نشپوری اور صرف فکر محض کی بنیاد پر فلسفہ بنتا ہیں یونانی فکر کی بنیاد پر ابو علی سینہ اور اس کے مقالات مقام فکر ہے پہموش زمان و مکان یعنی اس فلسفہ کی بنیاد ہے مطلب یہ کہ میجرمنٹ زمان و مکان کو معاپنا مقام ذکر ہے سبحان ربی العالہ مقام ذکر ہے سبحان ربی العالہ مقام فکر ہے پہموش زمان و مکان مقام ذکر ہے سبحان ربی العالہ اور سبحان اور یہاں جو ہے مطلب یہ ہے کہ حقیقت وانی ہوتی لیکن یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ نے پہمائش کر کے اس سے مطلب یہ ہے کہ اپنی عقل کی جو ہے اچھا مک دمک جو ہے وہ دکھا دیں اور اسی فکر کو اللہ مقبال نے ضربی قلیم میں ایک فلسفہ زادہ سید زادہ کے نام جو لکھا ہے اس کو پڑھ کے جو ہے اس کو آج ختم کرتے ہیں تو اس میں بھی کافی یہی باتیں ہیں تو اپنی خودی اگر نکھوتا زناری برگسانہ ہوتا ہیگل کا صدف گوھر سے خالی ہے اس کا تلسم سب خیالی محکم کیسے ہو زندگانی کس طرح خودی ہو لازمانی آدم کو سواد کی طلب ہے دستور حیات کی طلب ہے دنیا کی اشاہ ہو جس سے اشراق مومن کی آزان ادائے آفاق میں اصل کا خاص سومناتی آبا میرے لاتی و مناتی تو سید حاشمی کی اولاد میری کفیخاق برہمن ذات ہے فلسفہ میرے آب و گل میں پوشیدہ ہے ریشہہ دل میں اقبال اگرچہ بے ہنر ہے اس کی رگ رگ ہے اس کی رگ رگ سے باخبر ہے شولہ ہے تیرے جنوب کا بے سوس جو اسلامی فلسفہ ہے اس کا سوز اور سرور جو ہے سوز اور ذکر جو ہے وہ اس سے خالی ہو تو پھر مطلبی ہے جو ہے آپ جو ہے اس فلسفے سے متاثر شولہ ہے تیرے جنوب کا بے سوس سن مجھ سے یہ نکتہ دل افروس انجام خرد ہے بے حضوری یعنی اقل محض کی بنیاد ہے صرف ذہنی ذہنی قوت یا ذہنی استعداد پر اگر آپ نے اپنے فلسفے کی بنیاد رکھی تو اس کی بنیاد ہے بے حضوری یعنی بے حضوری کب ہوتی ہے جب آپ ذکر یعنی جس فکر کی بنیاد ذکر نہ ہو وہ اس کا انجام جائے بے حضوری ہے بے حضوری کے مطلب یہ ہے کہ آپ حقیقت کو جانے کے نہیں مطلب یہ ہے کہ حقیقت کو نہیں جانتے بلکہ اپنی ذات کے گرداب میں جو ہے آپ وہ آپ کی کیونکہ آپ نے اپنی قوت پہ انحصار کی صرف اقل کی اقل کو ذکر کتابیں نہیں کی سن مجھ سے یہ نکتہ دل افروس انجام خرد ہے بے حضوری ہے فلسفہ زندگی سے دوری اس فلسفہ کی بات کر رہے ہیں یہ زندگی سے دوری ہے کیونکہ زندگی کی بنیاد ذکر ہے یا حیات ہو یا علیل پل اس کی بنیاد پہ زندگی ہے تمہاری یعنی ذکر کی بنیاد حیات حیات ہے دل کی حیات دل زندہ ہو تو پھر ہر چیز زندہ ہے انجام خرد ہے بے حضوری ہے فلسفہ زندگی سے دوری افکار کے نغمہ آئے بے سوت ہے ذوک عمل کے واسطے موت صرف یہ نہیں مطلب فکر کی بنیاد پہ آپ فلسفہ منائیں گے تو وہ بے سوت افکار کے نغمہ آئے بے سوت ہے ذوک عمل کے واسطے موت دین مسلک زندگی کی تقویم دین سر محمد و ابراہیم دین مسلک زندگی کی تقویم اور یہی فطرت اللہ کی ہے فطرت اللہ اللہ تی فطر و ناس علیہ وہ دین ہے جس پر جو ہے حقیقت کی بنیاد ہے اور اس دین کے بغیر جو ہے حقیقت جو ہے وہ آپ سے ہمیشہ جو ہے جو المست اس کو آپ پا نہیں سکیں گے دین مسلک زندگی کی تقویم دین سر محمد ابراہیم اور اس کو ختم کرتے ہیں اس نظم کو ختم کیا ہے حکیم خاکانی کے دو اشار پر اور اسے پر ہم بھی ختم کریں گے انشاءاللہ دل در سخن محمدی یہ ہے اسلامی فلسفہ کی بنیاد دل در سخن محمدی بن یہ حکیم خاکانی کے شعر ہیں اے پورے علی زبو علی ان کی باتوں ان کی احکام ان کے قرآن کے ساتھ دل کو جوڑ دے دل کو باند دے دل در سخن محمدی بن اے پورے علی اے علی رضی اللہ علیہ السلام کے اولاد یہ بو علی سینہ کے پیچھے کب تک تو چلتا رہے گا اے پورے علی زبو علی چند کیونکہ سخن محمدی اور یعنی حضرت علی اکرم اللہ و جل کریم کی جو حکمت اس کی بنیاد حقیقت اور ذکر اور فکر اور قلب پاک اور جبو علی کی فکر ہے اس کی بنیاد محض ذہنی قوت جو دیدے راہ بین داری قائدے کرشی بہض بخاری تو اسلامی فلسفی کی بنیاد جو ہے اکوالو افعالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کیا صاحب اور قرآن پاک اور جو مسلم فلسفی ہے اس کی بنیاد جو ہے ذہنی قوت وہ اس مسلم فلسفے کے جو علمبردار ہیں اس کی جو پیک ہے وہ بو علی سینہ تو چلیں آج یہاں رکھتے ہیں لیکن یہ پیچھے دیکھتے ہیں کہ آپ ایک بار پڑھ لیتے ہیں اور پھر اگلی بار اس پر جو ہے مدید بات ہوگی تو دراصل اللہ علیہ وسلم میں فلسفیانہ غور و فکر کے ناشنمہ میں کئی محرد کھام کر رہے ہیں ایک اولین اور ایمتری میں اسلام جس کی بنیاد کتاب ہے تو اس میں جو آج جو ہم نے بات کی وہ یہی بات کی کہ یہ ہر قسم کے فلسفیانہ غور و فکر کی بات نہیں فلسفیانہ غور و فکر کے ایک اہم تقسیم جو ہے آج ہم نے کی اور جس چیز کی بنیاد قرآن پاک ہے وہ صرف اسلامی فلسفہ ہے یونانی فلسفہ نے اس پر رکھتا ہے انشاءاللہ